موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مشاہدین کرام رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ اپنی رحمتوں کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے اس سے پہلے جیسا کہ بیان کیا گیا کہ رمضان اور قرآن اس کو خاص مناسبت ہے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے امت قرآن کریم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جس کو قرآن کریم نے نقل کیا کہ میری قوم اے اللہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سلسلے میں اس بات کو اشاعت فرمایا جب امت کے اس حال کو دیکھا تو عالم عرب کے ایک عالم دین شیخ سعید القہطانی نے مستقل کتاب لکی حجر القرآن کریم قرآن کریم کو چھوڑنا اور تین سو صفحے پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں گفتگو کی اور اس گفتگو کے دوران انہوں نے اس میں بیان کیا کہ قرآن کریم کو امت نے چھوڑ دیا جو قوم اور جو امت جس پر قرآن کریم کو نازل کیا گیا جس کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے اشاعت فرمایا وَنُوَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةٌ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَنُوَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اور ہم نے قرآن کریم کو ہم نازل کر رہے ہیں مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ جس میں شفا ہے اور مؤمنوں کے لئے رحمت ہے دنیا اور آخرت اور برزق ہر جگہ پر رحمت ہی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہی کہ سہارے پر یہ کائنات کا نظام چل لہا ہے اور آخرت میں بھی انسان کو کامیابی ملے گی اور برزق کی زندگی بھی انسان کی سکون کے ساتھ گزرے گی اللہ رب العزت جو آگے رشاد فرماتے ہیں وہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں اور ظالمین کے لئے خسارے کے میں اضافہ ہی ہے اس کا مطلب کیا ہے جو اللہ کی اس کتاب کو چھوڑے گا وہ ظالم ہے اور جب ظالم ہے تو ظاہر سی بات ہے ظالم کے لئے سوائے خسارے کے دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو اس آیت کریمہ کا مطلب ہمیں اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ قرآن ہی ہماری تمام مشکلات کا حلہ ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں ترکتو فیکم امرائن ان تمسکتو بھیما لن تظلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و سنتی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری سنت اور میرا طریقہ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ ہامے رہو گے تو تمہیں دنیا کی کوئی چیز گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکتی ہے مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج امت ہر اعتبار سے قرآن کریم سے دور ہو چکی ہے شیخ قہطانی اپنی کتاب میں حجر القرآن کے اندر میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کی چودہ وبائیں دنیا کے اندر میں اور آخرت میں انسان کو اٹھانی پڑے گی اس میں سب سے زیادہ خوفناک جو سزا ہے قرآن کریم کی وہ یہ کہ قرآن کو چھوڑنے سے انسان یہ خاتمہ بالخیر سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد شیخ محمد الحسان کے حوالے سے آپ نے ایک بڑا ہی دردناک واقعہ اس میں بیان کیا ہے آپ نے لکھا ہے کہ شیخ محمد الحسان فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک پڑوسی تھے وہ پڑوسی گانا سننے کے عادی تھے ان کے گھر میں ہمیشہ گانے کی آواز آتی رہتی تھی مجھے معلوم ہوا کہ ان کے سکرات کا عالم چل رہا ہے جب میں وہاں پر پہنچا تو اس وقت ابھی ان کے گھر میں گانا چل رہا تھا میں نے کہا کہ بھائی ذرا تو شرم محسوس کرو اور اللہ کی کتاب کو اس وقت تو جبکہ کسی آدمی موت کی سکرات سے گزر رہا ہے قرآن کریم کی کیسٹ کم از کم لگا دو اس کو کلمے کی تلقین کرو میرے کہنے پر انہوں نے قرآن کی کیسٹ لگائی مگر آگے آپ غور سے سنیں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جس آدمی کے اوپر سکرات کا عالم تاری تھا اس آدمی نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر کہا کہ مجھے اس سے وحشت ہو رہی ہے گانا لگاؤ پھر گانا لگا دیا گیا اور گانا سنتے سنتے وہ اس دنیا سے چلا گیا تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کا یہ وبال یہ میوزیک اور موسیقی کی طرف آج ہماری نسل تیزی کے ساتھ جا رہی ہے وہ لیکن یہ نہیں سمجھ رہی ہے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرتی چلی جا رہی ہے اس لئے فرماتے ہیں حجر بالقرآن کی مختلف قسمیں ہیں نمبر ایک حجر بالقرآن کا مطلب ہے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا یعنی اس پر ایمان نہ لانا حجر بالقرآن کا دوسرا مطلب ہے اس کی تلاوت نہ کرنا حجر بالقرآن کا تیسرا مطلب ہے اس پر غور و فکر نہ کرنا حجر بالقرآن کا چوتھا مطلب ہے اس پر عمل نہ کرنا اور حجر بالقرآن کا پانچوہ مطلب ہے اس کی طرف دعوت نہ دینا اور لوگوں تک اس کے پیغام کو نہ پہنچانا آج پورے پورے طور پر امت اس میں شامل ہو چکی ہے اب حجر بالقرآن کیوں ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے چار اسباب ہیں ایک تو حجر بالقرآن اس لیے کہ امت قرآن کریم کی فضیلت کو نہیں جان سکی قرآن کریم خود کہتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے پیش کیا آسمان اور زمین اور پہاڑ کو انہوں نے بھی انکار کر دیا کیوں انکار کر دیا کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے وہ اس کی فضیلت کو جانتے تھے وہ اس کی اہمیت کو جانتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے مگر انسان نے اسے اس امانت کو لے تو لیا مگر اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے سے وہ دن بدن دور ہوتا چلا جا رہا ہے دوسرا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کی دوسری وجہ مسلمان معاشرہ یہ دنیا کے اندر میں منہمی کو ہو چکا ہے اور اپنی آخرت کو فراموش کر چکا ہے قرآن کریم میں قرآن کریم کو چھوڑنے کی تیسری وجہ بیان کی جاتی ہے کہ مسلمان معاشرے میں ہمارے نوجوانوں میں اور آج کے مسلمانوں میں صورت حال یہ ہے کہ آج کا مسلمان یہ صرف ہمت کرتا ہے گناہ کرنے کی مگر وہ ہمت اور حوصلہ نہیں کرتا ہے نیکی کرنے کی اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی اور آخری وجہ بیان کی ہے کہ دشمنان اسلام نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ اس امت کو جب تک کہ ہم ہرا نہیں سکتے ہیں شکست نہیں دے سکتے ہیں جب تک کہ اس امت کو قرآن سے دور نہ کیا جاوے اس لئے فرماتے ہیں الغزب الفکری کے حوالے سے کہ منٹل وار کے حوالے سے ہمیشہ دشمنان دین اور اہل کتاب نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اسی وقت اس قوم کے اوپر اپنا تسلط حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اس قوم کو قرآن سے دور کر دے لہذا ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد آئیے ہم قرآن کریم کو اپنا حرز جان بناتے ہیں قرآن کریم کو اپنے دن رات کا مشغلہ بناتے ہیں اور قرآن کریم کی کم از کم ان صورتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں ہم نماز کے اندر میں پڑھا جاتا ہے تو آئندہ ہم بتاتے ہیں کہ قرآن کریم نماز میں کیا پڑھنا چاہیے کیسے پڑھنا چاہیے اور اسے سمجھ کر پڑھنے سے ہمیں دنیا اور آخرت کے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت کتاب اللہ سے والحانہ عشق ہم سب کو نصیب فرمائے اور رمضان مبارک کو ہماری زندگی میں کتاب اللہ سے مربوط کرنے کا سب سے اہم ترین ذریعہ بنائے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ